دوست اور میں دیکھنا ہوں گرگرہ سے بھی تشریف آئے ہیں جتنے بھی آباب اسی وقال جس میں فلیبان میں شامل ہوئے ہیں اللہ ان کا آنہ اپنی پاک حبارتہ میں قبول و حضور فرمائے اور جو بندہ بھی اس پاک حبارتہ میں قبول ہے رب العزت اس بندے کے صدقے اور شادی کی صدارت کے صدقے ہم سب کی آزری بھی قبول و حضور فرمائے ہیں مجھ آواز میں کہہ دو آبی زراعت زیوتار سامین محضرم ریضا بھائی ساؤنڈ سسٹم آلے بہت احسن ناز میں پرنٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میہ سٹوڈیو آلے آج اس محفیر کی قبریج اپنے کیمرے میں زید لگ رہے ہیں اور یقیناً ایک مشینی کیمرہ ہے جو مجھے اور تجھے اپنی آنکھ میں کیس کر لیتا ہے ہمارا ایمان اور یقین اس بات میں ہونا چاہیے کہ خدا کی عزت کی قسم آمینا کا نال مدینے میں بیٹھ کے مجھے اور تجھے بھی دیکھ رہا ہے اگر ایسی ایمان ہے تو اٹھاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرو اینجلی ذرا آواز جمانہ والی آنی چاہیتی ہے بزرگانوں مافیے تو بڑے آنوں تو جمانہ کوئی مافی نہیں ہم چکے لنا جو نے ہم چاندرہ جبار کر کے ایک نعرے تھا جو ہم نعرے تبیر نعرے رساللہ نعرے رساللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سارے سلامت رکھے درہ دیزی مقال حاتم سائیدی بیٹھی لوگوں پہتی ہے میرے باپا وہ صحیح ہے میرا باپا قبلہ شاہدی علامہ شاہ صاحب درہ سمجھوں کہتی ہے میری کانواز کہتی ہے کہ میرا باپا بڑا صحیح ہے ساڑے کرتے ہیں آٹھ درواز ہے مکنہ پہلے دروازوں آتا ہے میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا پھر دوزے دروازوں آتا ہے میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا پھر تیجھے دروازوں پھر چھوٹے پھر پنجوے پھر چھٹے پھر ساتھوے اچھے دروازیں آتے ہیں کوئی بھی سائل آئے ہے میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا کوئی بھی سائل آئے سمجھوں کہتی ہے درہ میری کانواز اگر دوازیں سمجھوں میری کانواز ہوئے گی یقینہ دی انشاءاللہ پھر پھر سے دل کرے گا آپ تو چھوٹے سمارے داری سلام سمجھوں کہتی ہے پھر چھوٹے ماشاءاللہ اچھے دروازیں کوئی بھی مندہ آوے میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا پہلے دروازیں دوسرے، تیسرے、 چکھے، پڑھوئے سارے دروازیں تو بار بار آدھے میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا میرا باپا خالی نہیں بھوڑتا تشاہید نے کیا خوبصورت لکھے آئے کہ حافظوں بتائیتا بڑا مشہول حصہ ہاتھ بتائینا بڑا مشہور قصہ شدیہ ممدی آگار بڑا سی پیار کرتا شدیہ ممدی آگار بڑا سی پیار کرتا اُدھے دربار دے اٹھ دربار دے ممتا ہر روحیوں جا سوال کرتا اُدھے دربار دے اٹھ دربار دے ممتا ہر روحیوں جا سوال کرتا چھوڑا چھوڑا دیکھے ہر پوچھے تو منگتے مجھا مشہال کرتا ناصر ان کو جرمازے دوسری لائن میں سننی ہے کہ یقین ہے جیڑا بندہ اشار تو لے کے ہوں تک نہیں بھولیا اس تخارہ بھی کر لے دوسری لائن میں ہاتھ بھی تکے گا کہ شبال اللہ تھی صدا بھی ملک کرے گا کہ ہاتھ بتائی گا بڑا مشہول کیسا سنے مگتے آنے پڑا سن کیا کرتا اوہ جہاں درواز کے اٹھ دروازے مگتہ ہر پوچھے جہاں سوال کرتا تھوڑا تھوڑا دیکھے ہر پوچھے جو مگتے نوجا مشہال کرتا ناصر ان کو دروازے نبی میرا لکھا مگتے آنے والا مرک کیا کرتا ڈیوڑا کہتیئے میرے مابعہ نے اٹھ دروازے بہر دی عزتی کشبے مگتا پھر بھی راجدہ نہیں جیڑا پتہ ایک وری سنکار کے کروازے پی آجا گئے اُم مگن والا نہیں صحیح بن جاتا ہے اُم مگن والا نہیں پھر صحیح بن جاتا ہے کہ بات بگڑی اسی در پہ بری دیکھی بات بگڑی اسی در پہ بری دیکھی جو تھی مگتوں کی اسی در پہ بری دیکھی اب میری نظروں میں نیازی چچتا لگی ارے جب اسے سرکار مدینہ گنگ گئی ہے اب میری نظروں اب میری نظروں میں چچتا لگی کوئی جب اسے سرکار مدینہ گنگ گئی تھی راتجی مقال آج اس خوبصورت مذہب کے مہمان سراخا خوبصورت سراخا خوبصورت آواز کے حامل سراخا آلِ نبی مولادِ علی جناب السید لیانت مقبول شاہ صحیح اتامت برکانت اللہ علیہ کچھ ہی لبوں کے بعد تشریف نائیں گے اور آج کی اس خوبصورت مذہب کے وہ خصوصی سراخا ہے اور آلِ نبی مولادِ علی آج اس خوبصورت مذہب کی صدارت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کا جلور کی پہچان آن منفری سراخا سراخا تو ہمیں پہچان لکنے والا سراخا جنابِ محترم نور حسن صاحبی صاحب تشریف لائے ہیں خوش آمدے ہیں انتظامیہ کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی راتِ جمدان محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سراخا کو مشکتے ہیں جنابِ محترم محمد عقین صاحب تشریف لائے ہیں اور کریم آمدہ کی بارکہ کوئی ہیں خوش شورت حاضر پیش کریں اور جنابِ محترم